ایم بی بی ایس فروم بانگلہ دیش مطلب کی ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہو آپ بانگلہ دیش سے تو کس طرح سے ایڈمیشن لیں گے کیا کیا آپ کو صاف دھانیا برتنی ہے فیس کتنی ہوگی اور بھی کئی ساری ایسی باتیں ہیں جو لگاتار آپ ہم سے پوچھتے ہیں کمنٹ باکس میں میسج کر کے یا وٹس ایپ کر کے دوستو ایم بی بی ایس کرنے سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا وہاں کے بیسٹ کالجز کون سے ہیں فیس کتنی جائے گی منیمم فیس کتنی ہو سکتی ہے یا پھر کیا آپ کا گیپ ہے تو پھر بھی کیا آپ ایم بی بی ایس بانگلہ دیش سے کر سکتے ہیں ایسے کئی سارے سوال جن پر آج ہم بات کریں گے اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمسکر دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرے نام ہے ورندہ برما جیسا آپ سبی جانتے ہیں ہم دیش و دیش کی یونیورسٹیز کالجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو کئی ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں سے آپ ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں بھر سب سے پہلے ہم ہمیشہ بولتے ہیں سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ انڈیا میں ہی آپ کا نمبر آ جائے انڈیا میں ہی آپ کا ایڈمیشن ہو جائے انڈیا سے ہی آپ ڈاکٹر بن پائیں بھر بھی اگر آپ کا نمبر نہیں آتا ہے کیونکہ کئی سارے ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جن کی پیئنگ کیپیسٹی اچھی نہیں ہوتی ہے اچھی یونیورسٹی تو دیکھنا چاہتے ہیں اچھے کالجز تو چاہتے ہیں بھر وہ پیسے زیادہ پیے نہیں کر سکتے اس لئے پھر کوشش کیجئے یہی پر گورنمنٹ سیٹ میں ہی آپ کا کئی نمبر آ جائے پھر بھی نمبر نہیں آتا ہے کافی ساری کنٹریز ہیں جہاں آپ سستے میں ایم بی بی ایس کرنے جا سکتے ہیں بھر بانگلہ دیش بانگلہ دیش میں آپ کا اپنا سستے میں پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر جو فیسے ہیں فیس کے اگر ہم بات کریں دوستو تو کم سے کم بھی پچیس لاکھ کا بجٹ تو آپ کا ہونا ہی چاہیے تب ہی آپ بانگلہ دیش جانے کے آپ سوچیں کیونکہ بانگلہ دیش میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ایم بی بی ایس میں سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہی سال میں جو پہلا سال آپ کا ہوگا اس میں لگ بھگ 50% فیس آپ کو پہلے سال میں ہی پے کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو جیب اس میں ڈھیلی کرنی پڑتی ہے زیادہ اپنی آپ اگر بینک سے لون بھی لی رہے ہیں تو اس کے اندر بھی 50% فیس آپ کی پہلے چلی جائے گی اور کئی سارے کالیج جو ڈھاکہ سے دور بھی ہیں سلہٹ میں یا اور بھی کئی سارے جگہ اوپر ہیں اکثر اسٹورنٹس سوچتے ہیں کہ ہم میں جو کالیج ملے وہ ڈھاکہ میں ہی مل جائے اور ساتھ میں ہی دوستو دیکھا جائے تو بانگلہ دیش میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی کالیج ایفیلیٹ ہیں وہی کالیج چلتے ہیں جیسے اور کنٹریز میں دیکھو گے سیدھا یونیورسٹی ہی ایڈمیشن لیتی ہے ایسا انڈیا میں بھی ہے کافی ساری یونیورسٹیز کے اندر ہی وہ کالیج ہے وہی ایڈمیشن ہوتا ہے بٹا آپ اگر وہاں دیکھو گے بانگلہ دیش میں تو وہاں یونیورسٹیز کے اندر جو کالیجز چل رہے ہیں وہ آپ کے ایڈمیشن لیتے ہیں جتنے بھی کالیجز ہیں سارے سارے ایم سی آئی اپروڈ ہیں ساتھ میں ڈبلی اچو لسٹیڈ ہیں مطلب پرابلم نہیں ہے آپ اگر ایم بی بی ایس کر کے بانگلہ دیش سے بھی آتے ہو پرابلم آپ کو بلکل نہیں آئے گی سلے بست لگ بگ سیم ہے ساتھ میں ہی جو انواریمنٹ ہے بلکل سیم ہے لوگ ہندی بولتے ہیں پرابلم آپ کو وہاں پر نہیں آتی ہے پرابلم جو سٹوڈنٹس ابھی گیپ میں ہے مطلب کی تین چار سال کا گیپ ہے ٹویلت کا یا ان لوگوں نے ابھی تین چار سال گیپ دینے کے بعد میں اب سوچا ہے کہ بانگلہ دیش جا کر وہ ایم بی بی ایس کریں تو ان کا یہ سپنا پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ بانگلہ دیش زیادہ گیپ کو ایکسپٹ کرتا ہی نہیں ہے مطلب کی آپ کی جو ٹویلت ہے ٹویلت جو آپ نے کمپلیٹ کی وہ آپ کی یا تو اکیس میں کمپلیٹ ہونی چاہیے یا بیس میں کمپلیٹ ہونی چاہیے اگر ٹویلت آپ کی انیس میں بھی کمپلیٹ ہے تو بھی آپ کو پرابلم آئے گی آپ کا ایڈمیشن ایم بی بی ایس بانگلہ دیش میں نہیں ہو پائے گا پھر بھی کوئی اگر پیسے لے کر کروانے کی بات کرتا ہے تو اویر رہے ہیں ایسے لوگوں سے کیونکہ ایسے لوگ تھگی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں اور آپ کو بہت زیادہ حرجانہ اس کا بہتنا پڑ سکتا ہے پرابلم آپ کے ساتھ ضرور آ سکتی ہے ساتھ میں دوستو دیکھا جائے تو بانگلہ دیش جانا ہے آپ کو ازبیگستان جانا ہے کرگستان جانا ہے آپ کو چاہے نہ جانا ہے کسی بھی کنٹری آپ کو چاہے جانا ہو پر سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ کریں کس کنٹری جانا ہے بعد میں کنسلٹینٹس اگر آپ کو آپ کو چینڈ کرنے مطلعہ آپ کو مائنڈ واش کرنے کوشش بھی اگر کرتے ہیں تو پہلے آپ اس بات کو ضرور دیکھ لیں کس کنٹری کے لیے آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا تھا اور کیا کیا آپ نے سٹڈیز کی تھی اچھی آپشن ملتے ہیں تو بات الگ ہے بانگلہ دیش کے سٹوڈینٹس کی جو اگر ہم quality of education بھی دیکھیں تو بھی وہ کافی الگ ہے ایکسپوزر انہیں اچھا ملتا ہے سیم ڈیزیز ہیں جو انڈیا میں ہوتی ہیں وہیں بانگلہ دیش میں پائی جاتی ہیں تو آپ کو ایسی کوئی خاص پرابلم دیکھنے کو وہاں نہیں پڑتی ہے آپ کسی بھی کالیج کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کسی بھی کالیج کے بارے میں کوئی بھی جانکری چاہتے ہیں تو آپ کو کمنٹ باکسیں بتائیے یا ہمیں آپ وٹس ایپ کیجئے ہم اس کا آپ کو reply ضرور کریں گے دوستو اچھا لگا ہوا آج کا ہمارا ویڈیو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ تک پوچھ سکیں سب سے پہلے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستو پریجن پریوار میں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو جو بھی ایڈیوکیشنل ریٹی انفرمیشن ساتھ ہی ہے وہ اپنے آپ کو جانکر بنا سکیں بہت بہت شکریہ دوستان نیواد ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے